اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس سلسلے کو فوری روکا جائے اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے حسد عمر صاحب نے کہا کہ انار کی تقسیم تباہی یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے سسٹم آپ چلا نہیں سکے ایکانومی آپ نے تباہ کر دی سیکورٹی سیٹویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات ہمارے کیمنے ہے ہمارے ویس ریجن کے رائے حسن نواز صاحب وہ فورٹی ون میں نہیں ہے وہ تھرٹی نائن میں ہے ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی توڑے نہ ملنا جے ملاقات کرنی جے انہیں کہا ملاقات کرنا ہوں گے مگر تسی خبران شبران لسٹا نہیں جے پڑھ دے انہیں کہا کی ہو جا جے انہیں کہے میں انتالی آنچا ہوں ایکتالی آنچ نہیں آنے تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے اوہ اوہ غلطی ہوگی موجہ کرو تسی چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کنا تو انتالی آنے میں موجہ نے دیکھ ایکتالی آنے والا سعداب ہے یہ اس ملک کی تقسیم ہے پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم پہلے اس اور سنتالیس والے رولے میں پڑھے رہے ہیں ادھا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسے نے اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ انتالیس اور اکتالیس والا معاملہ ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایمینے ہر ورکر رہو پسند سے لے کے آفیس کے ایک ایک ایمپلائی تک ایک ایمینے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے خون کے آخری کترے تک کھڑے رہیں گے اور جس پاکستان میں لبیک کہے گی پروڈیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے سپیکر کے پاس اب جو آگلے اجلاس آ رہا ہے کہ آج امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے حسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی سبائی اسمبلی ہوں گے انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی یہ آگے تک کریں گے